اسلام علیکم ویورز میں ہوں اکی ہورس مہم سلطان اور آپ دیکھیں ہے علمی سیٹی جیسا کہ آپ جاندے علمی سیٹی لے کر آتا ہے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لئے لائف سیشنز ڈیفرنٹ طرح کے لائف سیشنز ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اب اپنی ایڈیوکیشن میں بھی جو ہے ایمپروومنٹ لے کر آ سکتے ہیں اپنی جو ذہنی صحت ہے اس کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں آج جو ہم پروگرام لے کر آئے ہیں وہ ہے آپ کی شخصیت سے ریلیڈیٹ کہ آپ کس طرح سے اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں یا آپ پرفارمنگ آرٹس کی یا آپ کے فن کی کہ آپ اپنے فن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی شخصیت میں کس طرح سے نکھال پیدا کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے سبتہ حسن کو جو کہ ایکٹر ہیں ڈیریکٹر ہیں اور ساتھ سے ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ بھی ہیں تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سبتہ حسن کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام علیکم میں بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدلیلہ میں بالکل ٹھیک تو آج ہم جس ٹوپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں ہم اپنی آڈینس کو اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں تو اتلیس اتنا بتا سکیں گے کہ وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پرفارمنگ آرٹس یا فن کہتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو اس میں انکلوڈ کرتے ہیں ہم اپنی کتابی باتوں میں کنے جاؤں اس کو بہت کل سمپل رکھا ہوں تو وہ ایک فن و ایک ٹیلنٹ جو آپ پر فارمن کرنا چاہتے ہوں آپ کو گانے کا شوق ہے آپ کو ایکٹ کرنے کا شوق ہے آپ کو لکھنے کا شوق ہے آپ کو موسک بنانے کا شوق ہے آپ کو مکننے کا شوق ہے آپ کو ستینڈرک کامڈی کا شوق ہے ایک ایسی چیز جس کے ذریعہ آپ کچھ انگیز کر سکیں تو وہ آج ٹھیک وہیہ پرفارمنگ آرٹس ہے جس کے اندر کو فارمنگ کرتے ہوئے ہم اپنی پرسنیلیٹی کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں فور اگر میں بات کرتی ہوں ہم اپنی بوڑی لینگویج کو تو ہم اپنی بوڑی لینگویج کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں دیکھیں اس میں تو بوڑی لینگویج کا اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اگر جس طرح ہم کو سپیشلیزیشن کرتے ہیں اس کا خاص ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس کے خاص چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں تو اسی طرح جب آپ کسی پروفارمنگ آرٹ میں ہوتے ہیں جس خوبی میں آپ ہوں گے مثال کے طور پر میں ایک تھیٹر آٹسٹ ہوں میں ایک ایک ایکٹر ہوں اور جب ہم مسلسل کرداروں میں رہتے ہیں کرداروں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ریسلز میں ہوتے ہیں اور اس کی ڈسکشن میں ہوتے ہیں تو جب آپ ڈیالیوٹ لیور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو پرنونسیشن ہوتی ہے آپ کا جو ووکل ہوتا ہے آپ کی پھر جو اس میں بوڈی لینگویج ہوتی ہے جو آپ کسی ایسے ایسے کردار میں چلے گئے ہیں جس کا بیٹھنا اٹھنا بہت ہی فورمل ہے بڑا ہی سیولائزڈ ہے جیسے ہمیں اکثر اپنے ڈراماز اور فلمز میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ کریکٹرز جو جانا سوسائیٹی پر چھاپ چھوٹتے ہیں جسی طرح جو کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت زیادہ جانا وہ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے اور ہم جو بھی کریکٹر کریں گے ہماری بوڈی لینگویج اب جب آپ کو یہ فیر ہی نہیں رہے گا سب سے پہلے تو سوال آتا ہے فیر کا فیر اوپ فوڈینس کا فیر اوپ پبلک کا جب آپ پر یہ در ختم ہو جاتا ہے کہ سامنے پانچ سو لوگ ہیں یا چے سو لوگ ہیں یا اتنے لوگ ہیں میں پھر بھی پروفارم کروں گا تو اس ساری پیس سے جو ہے نا سب سے پہلے جب آپ کو فیر ختم ہو جاتا ہے کمیونکیشن کا تو اس سے بڑی نیمہ تو اس سے بڑا ٹیلنٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو فیر نہ ہو پبلک کا ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے باہت کی کہ بوڈی لینگویج تو اس طرح سے انکریز ہوتی تو کیا کونفیڈنس فیلڈنگ بھی ہماری جو شخصیت کی ہے وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے دیکھیں ڈیفینیلی ہوتی ہے ہم یونیورسٹیز میں ایکولوجیز میں ایکسکول میں جب پریزنٹیشن دینے کی طرف جاتے ہیں یا کوئی اپنا سرچ پروپوزر دینا ہوتا ہے کوئی چیز ہم کلاس کے سامنے بھی مختلف ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو اس وقت ہم جو اپنے اندر وہ کرنے کے بعد وہ پروپوز کرنے کے بعد وہ پریزنٹیشن دینے کے بعد جو اپنے اندر کے اندرزی کا بوسٹ ایک فیل کر رہے ہوتے ہیں تو آئی تنک جب وہی چیز ہے آپ اپنی کریٹیو کے ساتھ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ اپنے ٹھوک کے ساتھ ہزاروں لوگوں کے آگے کر رہے ہیں تماشے ہی کھڑے ہیں تانیاں بجھ رہی ہیں اور ایک پورا اور ایک سین کی ریٹ ہوا ہے تو آپ کا آپ میجن کر لیں کہ آپ کا جو کونفیڈنس ہا وہ کتنا بوسٹ کر رہے گی ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے بار کیا کہ بہت سارے لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں آپ کا آواز آ رہی ہے میری جو تو آج یہاں جی پھرکول پھرکول جو تو کرٹیسائز کرنے والے ہیں ان کی تو میں ہمیشہ ہی دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اکثر یہاں پہ ہمارے ہوتا ہی ہے کہ اچھا موپے طریف جو ہوتی ہے وہ اس کو کچھ زیادہ وزن نہیں دینا چاہیے آپ تنقید آپ پہ جو کر رہے ہیں آپ اس کو پوزٹیویٹی میں لیں اور اس کے اوپر وہ جو تنقید کر رہے ہیں پھر اس کو جب سیلف ویلیویشن میں دیکھیں کہ یار مجھ میں کمی ہے مجھ میں کھامی ہے تو میرا خیال ہے اس کو پر مہنس کرنے چاہیے تو کرٹیسائزم والوں کو سلام ہے ان کو تو لازم جوانا ان کو بٹھنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو اس کو ہماری پرسنیلیٹی کو بھی گھروم کرتا ہے ستھیہ سن جیسے آپ نے بات کی کہ تھیٹر میں آپ کام کرتے ہیں تو تھیٹر میں وہ کس طرح سے ہمیں ایک پلٹفارم بھی دیتا ہے پرفرمیڈ آٹس کے لیے اور کس طرح سے ہماری پرسنیلیٹی کو بھی گروم کرتا ہے اگر ہم تھیٹر کی بات کرتے ہیں دیکھیں اس میں یہ تھیٹر کے والے سے تھیٹر ایکسسائزز کے والے سے اور یہ جتنی بھی آرٹ کی چیزیں ہوتا ہے اس میں سکولوجی میں بڑا کام ہوا اور اس کی بڑی پریکٹسیز ایسی ہیں جس کو تھیرپی میں اور باقی ساری چیزوں میں ہوتلا ہے کیا جاتا ہے تو اب ہمیں جاتے ہیں تو نہیں ہوتا کہ ہمیں ساری چیزوں کا اس میں فیرنگ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ پہلے دن جاتے ہیں جب آپ پہلے دن ججک رہ ہوتے ہیں میں گھر سے گیا ہوں پہلا میرا دن ہے اور میں نے صفحہ اٹھایا وہ اس کو اوپر ڈیلوگ لکھے ہوئے چار ڈیلوگ جا کے میں نے بولنے اور جب میں اس کو بولنے کے لیے جاؤں گا تو جب پہلی دفعہ پر فارم کروں گا تو اپنے آپ پر اعتماد بھی ہوگا کہ اچھا یہ میں ٹھیک بول رہا ہوں یہ ہر آدمی کے ساتھ اپنے ہر سکل میں اپنے ایک ہر پروفیشن میں اپنے ایک سنیریو میں ہوتا ہے کہ چلا جاؤں گا اچھا ایک لائن اچھی بولوں گا اچھا اس میں یہ گلیتے نہ ہو جائے ایک سپیشن جوز نہ ہو جائے بوڑی لینگو یوز نہ ہو جائے اچھا میرا آنا گلت نہ ہو جائے یا باقی جو ایک سووش کی تیکنیکیلٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی پرسنیلٹی پہ بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اب جب میں میرے بولنے کو جو میرے بولنے کا ایک طریقہ کہا رہا ہے اس کو لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں میری بوڑی لینگویج کو دیکھنا پسند کرتے ہیں مجھ سے ممیونکیٹ کر کے ان کو اچھا لگتا ہے تو یہ ساری وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو ایک جب آپ پرفارمنگ آر سے جھو جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کپیسٹی آپ آئی کیچی آپ نے ایک اپنے ایک اٹھیکشن آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کی جو انر سیلف ہوتی ہے جو ذات ہوتی ہے آپ کی اس کو ایکسپلس کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے اس کو کتھاسس کا موقع مل رہا ہوتا ہے تو آپ پھر بہت اچھے طریقے سے جوانا پرپوری کرتے ہیں یہ ایک اس میں جانا یہ خرور ہوتا ہے تو ہم بھی تھیٹر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی کافی دفعہ اس کو ہم نے دیفنیلی اس کو پری کیا اور آگے بھی اس میں چیزیں جوانا بڑھتی رہتی ہیں تو ہم تھیٹر کے ساتھ جیسے اگر ہم ڈراما کی بات کریں ایکٹرز کی بات کریں کچھ ایکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہم نورمل روٹین میں ان کے ڈائلوگز بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں یعنی ان کی طرح پرپورم بھی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہماری نورمل رائیف میں حالانکہ وہ ہماری نورمل رائیف کا پارٹ نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ اتنا امپیکٹ کیوں چھوڑ جاتا ہے ایک ایکٹر ہماری زندگی پر دیکھیں اس کریکٹر کی جو کہانی ہوتی ہے وہ انسان کو جوانا اپنے کی تکیل لیتی ہے ہم اکثر فلمز میں اکثر نوولز میں اکثر شورٹ سٹوریز میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ریلیٹ کرتے ہیں کیا یہ کردار تو جوانا ہمارے جیسے ہمارے آپ ٹی وی ڈراماز کے دیکھ لیں کئی کردار ایسے ہیں جو پچھلے دنوں بھی فیموس ہوں ہیں اسے پہلے بھی جن کی بات چیت ہوتی رہتی ہے ان کو عام آدمی عام مرد یا عورت ہوتی ہے اس کو کنے کی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ آدمی جو کچھ فیل کر رہا ہے نا اسے میں بھی ریلیٹ کر رہا ہوں میں بھی اسی طرح ہی فیل کرتا ہوں اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اکثر لف سٹوریز میں جو دکھایا جاتا ہے کہ اینڈ پر جو ہے نا وہ آپ کے ریچولز آ جاتے ہیں آپ کے کسٹمز آ جاتے ہیں ویلیوز آ جاتے ہیں لڑکی ہیں لڑکی کو بچھڑنا ایک پڑ جاتا ہے تو اس میں وہ جو ایک ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے یہ کتنا غلط ہوا ہے یہ کتنا غلط ہوتا ہے پھر وہ فیلنگ جو آپ کی بن رہی ہوتی ہیں تو اب اسی طرح جب آپ مختلف کریکٹرز کیونکہ کہانیاں جو لکھی جاتے ہیں کردار جو ہوتے ہیں وہ اسی سوسائیٹی کے ہوتے ہیں ہماری اسی دنیا کے ہوتے ہیں تو جب وہ پردے پہ آتے ہیں تو ہم اسے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماراں ان کے ساتھ ایک رشتہ بن جاتا ہے پھر وہ جو پھر کریکٹر میں باہر رہا ہوتا ہے وہ اس کو ایردکی جوانا ہے کورا ہو جاتا ہے پھر اس میں جانا وہ ایک اچھے طریقے سے اس سے سیکھ بھی رہا ہوتا ہے انٹرٹین بھی ہو رہا ہوتا ہے کئی چیزیں اس طرح جو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر سوسائیٹی کی بیلڈنگ کی کیا ہمارے ڈراماز یا ہمارا تھئٹر یا پرفورمنگ آرڈ ہماری سوسائیٹی کو بھی کسی طرح ہیلپفول ہے یا اس کی بیلڈنگ میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ آئیڈیالی کوئی ہیلپول ہے ہمارے یہاں پر اول تو انڈسٹری جو ہے بھی وہ بن رہی ہے اور چیزیں اس میں پہلے اچھا دور پڑھا بہترین دور گزرہ ہے پھر اس میں کچھ سے ہمارے جب تھوڑ سے سٹیٹ نیرٹیز پزلنا شروع ہوئے ہیں اور جب آکے آمریت آئی ہے اور باقی ساری چیزیں آئی ہیں تو اس میں ہمارے وہ جو ایک کریٹیو انڈسٹری جو تھی ہماری وہ بھی کاسی اس میں جو آنا ڈسٹرپ ہوئی ہے تو اب اس کے سمرات یہ ہیں کہ صاحب کونکہ سوشن مڈیا ہے کہ باقی ساری چیزوں کی کچھ وجہ سے ایک دوبارہ اس میں جنب لینا شروع کیا ہے اب آئیڈیالی یہ ہونا چاہیے کہ آرٹس جو ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہونے چاہیے سب سے پہلے تو لکھنے والے اسی سے گتاری مت کریں کہ وہ غلط لکھیں گے وہ آپ ایک کشم کرتے ہیں آپ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن جب آپ ریال کحانیوں پہ آ رہے ہیں ریال کیتاروں پہ آ رہے ہیں ریال مسلموں پہ آ رہے ہیں تو آپ اس کو ریال ہی لکھیں گے اس میں آپ اپنی فینٹسی اپنا کو نیریٹیو جوانا اس میں آپ اپنے ہی کریں گے اینجیکٹ نہیں کریں گے اور اسی طرح جب فلم جب بنتی ہیں آپ کو اسراحی فلم بنتی ہے کسی آپ توپک پہ بات کرتے ہیں آپ سے ایک رسم پہ بات کریں آپ کو وومن اشیز پہ بات کریں آپ فیملی اشیز پہ بات کریں آپ یوت اشیز پہ بات کریں آپ سوڈنٹ اشیز پہ کانیاں لیکن یہ سارے کردار ہیں اس سوائیٹی کے آپ گریب کلاس پہ جو ورکنگ کلاس ہے جو مزدور کلاس ہے جو لیبر کلاس ہے ان کی کیا مسائل ہیں اور پھر ہمارے یہاں پر ایک ڈپریشن ہے ایک انسائیٹی ہے ہماری پولیشیز کام پہ غلط نہیں ہے تاریخی طور پر ہم کام پہ غلط نہیں ہیں جب تک ان موضوعات پر ہمارا کام ہونا نہیں شروع ہوگا جب تو ہمارے اس پر ڈراماز نہیں بنیں گے فلمز نہیں بنیں گے تو تب تک یہ اس جو ایک ایمپیکٹ والے ایک پوزیٹیف ایمپیکٹ والے ایک کنسٹرکٹیف ایمپیکٹ والے بات اس طرح نہیں جا سکتا ہے لیکن آپ بتا یہ ہے کہ یہ پروسس میں ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں تیٹر میں کام ہو رہے ہیں باقی جوہوں میں کام ہو رہے ہیں تو یہ ایک ہیلففل ہے اگر ہم اس کو پروپر طریقے سے یوٹلائز کریں گے اور تب ہی ہوتا ہے جب اس میں اپورچنٹیز آتی ہیں جب اس میں نیا خون شامل ہوتا ہے آج کی نوجوان ہیں ان کو شوق ہے کہ وہ پفارمنگ آرٹس کی طرف آئیں وہ فلمیں بنائیں فلموں میں کام کریں اور کس نے کسی ایسی ایک چیز سے جوانا تو اس میں اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا ان کو مواقع فرام کیے جائیں ان کو پولیش کیا جائے ان کو ایڈوکیشن دی جائے ان کی کریٹیو کو ان کی سکلز کو مزید پولیش کیا جائے تاکہ وہ آگے ایک انڈسٹری کا جوانا اس کی جوانا شیپ بن سکے تو ستی حضر آپ کس طرح ایسا ڈریکٹر آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا آپ نے ابھی تک کوئی ایسا کام کیا ہے جو ہماری سوسائیٹی کو بہتر بنا سکے یا کسی کسی بھی ایسے شخص کی بہتری کے لیے وہ کام کر سکا ہو دیکھیں ہمارا جو تھیٹر گروپ پہ ہم خوٹے ہم لوگوں نے تین سال پہلے جو ہے اس کو فارم کیا ہے اور اس میں ہم نے مختلف جو ہماری ہمارا فوکس یہ ہے ہماری پرویٹی یہ ہے کہ ہم نے زیادہ تر جو ہمارے سوشل ایشیوز ہیں ہمارے پلوٹیکل ایشیوز ہیں ہمارے جو ایرد کی دھامیں مسائل نظر آتے ہیں ہم ان پر پلیس کریں گے ان پر بات کریں گے اور بھی تینڈیٹینمنٹ کریں گے ایسا نہیں کریں گے کہ ہم اس کو بلکل خاص طرح کی آڈینس کے بنائیں اس کو عوام کے لیے ماسس کے لیے اس کو بنائیں گے اس میں ہم نے کافی کمپینز کی ہیں ہم نے اس میں ایک کمپینز کی جس میں ہم نے جا کے عورتوں کو گائیڈ کرنا تھا تھرہو سکیٹ تھرہو پلیس کہ آپ نے ووٹ کا طریقہ کر کیسے آپ نے ووٹ کاسٹ کیسے کرنا ہے ووٹ کاسٹ کرنا ضروری کیوں ہے جب ہم نے وہ کمپین کیا اس کے بعد جو ووٹرز کا تناسب تھا وہ بہت اچھا تھا وہاں بڑے اچھی اچھی پرسنٹیج میں اضافہ دیکھنے میں آیا اس کے بعد جب ہم نے کمپینز کچھ ایسی بھی کی ہیں کہ اچھا جس میں ہم نے سٹیٹ سیٹر کیا ہے جا کے ہم نے یونیورسٹیز میں جا کے اس میں کمیونیگیٹ کیا ہے تھرہو پلیس کے ذریعے اب اس میں امپیکٹ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہم کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں اور اس کو سمجھ نہ پا رہے ہوں ہم کوئی چیز کردار دکھانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھ نہ پا رہے ہوں ہمیں فیڈبیک بھی آتا ہے اور ان کے کمنٹس بھی آتے ہیں اب اس حال کے طور پر ہم سٹیٹ سیٹر کر رہے تھے تو ایک ہمیں آڈینس پر سے ایک آدمی ملا اور وہ اس نے بولا کہ پائی جان بلکل سمپل سا آدمی پائی جان تسی جرح بکھایا ہے گیا کہ اچھا سارے بلوچی سندھی پشتون جی بی آلے سارے سارے پاکستان ہی آگئے ہیں بلکل ایک آم آدمی آکے اس نے اس میں دیکھا ہے اور اس نے آکے جانا اس کو ایک اندر کوئی فیل اس کی ریلیٹ کر رہی ہوگی اس نے اس کو ٹرگر کیا اور آکے جانا اس نے انڈ پر کمیونیگیٹ کیا جب ہم نے اس سے کہا ہے کہ اچھا فیڈبیک کیا اور کیا سارے چیزیں اس نے کہا یہ آدمی ریلیٹ کرتا ہے ہم یہ ایک ٹیچنگ میڈیا جو ہے تیٹر جو ہے یہ ٹیچنگ بے اور اس کا ایک بہت زیادہ امپیکٹ جانا آپ ریولوشنری چیزیں آپ دیکھ لیں آپ فلم دیکھ لیں آپ باقی چیزیں دیکھ لیں اس میں ایک امپیکٹ نظر آتا ہے یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے کہ اس کا امپیکٹ نہ ہو بالکل ایسا ہی ہے تو آپ کی خیال میں بھی ہمیں اپنی سوسائیٹی کے کون سے ایسی 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 ایشوز ہیں جن کو ریز کرنا چاہیے اس تھیٹر کے ترور جو ہے پرفارم کر سکتے ہیں اور ایک اچھا میسیس گنوے کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں پہلا تو جو ایک ایلیمنٹ ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہم ٹوپک سے بھی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو پرفارمگ آرٹس ہیں وہ آپ کی پرسنیلٹی بیلنگ میں کس طرح سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ انسان گلت یہاں پر کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر کا جو ایک شوک ہوتا ہے اپنے اندر کا جو ایک پیشن ہوتا ہے اس کو مار دیتا ہے کسی نہ کسی پیشن میں آکے کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے اور وہ اس کو چاہیے کہ اس کو موقع دے ہم آپ اپنے پلان اے کے ساتھ پلان بی کے ساتھ اس کو پلان سی کے طور پر بھی رکھیں اس کو چھوڑے من اب پہلا ایلیمنٹ جب وہ شوک کی اس کو پانے کی طرف جائے گا تو دیفنیل اس کو پھر اس پہ محنت کرنے کے لیے اس کو اس پہ پریکٹس بھی کرے گا اور اس کی چیزیں آگے بھی بڑھ رہی ہوں گی تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر جب تک نوجوان اس طرف نہیں آئیں گے جب تک ہمارے یہاں پہ جو بحث کی جاتی ہے جب بھی آرٹس کی بات ہوتی ہے ہومیگ آرٹس کی بات ہوتی ہے کہ حلال کی اور حرام کی جب تک ہم اس پہ پھر جو پروپوگنڈا کرتے ہیں جب تک ہم ان کی باتوں کو رد کرتے ہوئے اس کی جو ایک نیچرل لیسنس ہے جو اس کی ہم کتابوں میں جو ان کے بارے میں چیزیں پڑھتے ہیں تب تک ہم انگیج نہیں ہوں گے وہاں پر تو تب تک جو ہے نا یہ پھر ساری باتیں رہا جائیں گے کہ میں یہاں پہ آپ کو بول دوں گا کہ اچھا یہ میڈیا کے امپیکٹ ہے اس کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے انقلاب آ سکتا ہے سوائیٹی چینج ہو سکتا ہے آپ اپنی جو بات کرنا چاہ رہے ہیں میں اپیکٹ فول ثابت ہو سکتے وہ تو بات کے حد تک ٹھیک ہے لیکن جب تک اس میں نوجوان شامل نہیں ہوں گے جب تک نیا خونہ شامل نہیں ہوگا ہم اٹھتے ہیں ہم اکثر اپنے موبائلز پہ اور باقی اپنی اپنی کچھ بنا رہے ہوتے ہیں سفیرے لکھا رہے ہوتے ہیں ایک ذات کا چیزیں اس میں ایکس پرس کر رہے ہیں اس کو سمجھ کے اس کو پڑھ کے تو اسے نہ صرف آپ کی ذات کا کثار سے دھو رہا ہے آپ کی سکلز پولیش ہو رہی ہیں آپ کی پرسنلٹی بلڈنگ ہو رہی ہیں آپ سوسائیٹی پہ بھی اپنا امپیکٹ چھوڑیں اور سیکنڈلی آپ کا اس میں کیریئر بھی بن سکتا ہے آپ اس کو ایک بین پروفیشنل بھی اس کو اپنا سکتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا اس میں بلکل یہاں پر نہیں ہے ہمارے یہاں پر تو وہ جو ہمارے ملک کلاس میں وہ موسٹری ہوتا ہے یہاں نے کھٹا کریں گے یہاں وہ کی پڑھ کے کرنا ہے یہاں وہ کام جو ایک سلنک پھائیں جاتی ہے میوزنگ کی کھی ہے گا تھے ساڑا کام ہی نہیں آتے شریفان دا کام نہیں ہے انہا کام نہیں ہے گا اب یہ بیانیاں اس کو ہم نے اس نیرٹیو کو اس فروج کو ہم نے آسا آسا اس کو ختم بھی کرنا ہے اور تاکہ ہم آگے جو دنیا جسے صرف بڑھ رہی ہے ہم نے صرف بڑھنا ہے کہ ہم نے پیچھے ہی رہنا یا پیچھے ہی صرف اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے جیسے آپ نے جنگسٹرز کی بات کی کہ جنگسٹرز کو اس کی طرف آنا چاہیے تو ان کو سٹارٹ اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے سب سے پہلا جو اس میں ایکٹنگ کے بالے سے سب سے پہلا تو بنیادی جو تھیٹر کیا کہ وہ تھیٹر ضرور کر رہے ہیں کام کرو ستر پہ اقرائی کا پک نکالیں اس کے لئے کے لئے آپ کو کرتے ہیں اور م комнаتے ہیں گو 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 گول کریں آپ کے پاس ہے تمہیں مجھے تھیٹرز ہے تو جو ایک پہلا پہل میمک بانتے ہیں آپ جائیں گے آپ کے اپنے فیٹ کیا ہو سکتے ہیں یا آپ کا اپنا انٹرسٹ کس میں ہے تو اگر آپ اس میں فٹ ہوتے جا رہے ہیں آپ کو سمجھ لگتی جا رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں اس کے لئے بن سکتا ہوں تو پھر یونیورسٹی میں ڈگری بھی کریں ساتھ اپنے ڈرامیٹکس بھی کریں اس کو آگے آپ پرسو کرتے رہیں تو سب سے بنیادی ایلیمنٹ تو اس کا یہ ہے آپ کو لائٹس کا شوک ہے سکرپ کا شوک ہے دیکشن کا شوک ہے لکھنے کا شوک ہے بولنے کا شوک ہے لکھنے کا شوک ہے پریٹفارم موجود ہیں آپ نے تھوڑی سی حمد کرنی ہے بس بہت زرہ جلدی اٹھنا ہے اور کوئی بات نہیں ہے ہمارے باس نبی یہ کوسچن آیا ہے جو کہ پرسنیلیٹی بیلدن سے رلیٹید ہے تو یہ پوچھیں کہ ہاوٹو بکس اینڈ میکس کلرز کلوڈنگ فور دفرنٹ فنکشن بسکلی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیسے کپڑے پہنے کہ ہم کلرز کا جو کمبینیشن ہے اس کو کیسے ہم لوگ چوز کریں کہ لوگ جو ہے وہ کرٹیسیزم نہ کریں ہماری ڈریسنگ پہ یار میرا کھیال ہے کہ یہ تو آپ تھوڑا سا آپ چیزوں کو ڈیفائن کی سرہ کرتے ہیں میرا کھیال ہے کہ ڈریسنگ اچھی وہی ہوتی جس میں آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں آپ جس میں کمفرٹیبل ہیں آپ اس کو پیفر کریں اور آپ اس چیز میں بلکل ما چاہیں کہ میں وہاں پر جاؤں گا اور میرے کپڑوں کو دیکھ کے کیا اس پر معاملہ سب سے ساف سترے ہوں آپ کے لئے کمفرٹیبل ہوں اور آپ کو پہن کے آپ اچھا لگنا چاہیے کہ آپ بلکل ایزی ہیں آپ ریلیکس ہیں آپ ان کپڑوں میں اس ایزی نیس میں جانا آپ کسی سے بات بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جو پلے آپ کا مددہ ہے تو میرا کھال ہے کہ یہ تین چیزیں ضروری ہیں باقی کلرز جو ہیں وہ آپ کی پھر ذاتی پسند بھی آ جاتی ہے کہ یوں کئی لوگوں کو لائٹ کلر پسند دیں کہ یوں کو ٹاک کلر پسند دیں اپنے اپنی پرسنلٹی اپنے اپنی چیزوں کے ساتھ تو صرف دو بھائی میرے لیے تو میں صرف آپ کو دو ہی کھوں گا ایک تو آپ کمفرٹیبل جس میں ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو آپ کو پہن کے اچھا لگے اور آپ ساف سترے کپڑے ہو تو وہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ستی حضر اگر ہم بات کریں کرٹیسیزم کی تو ہم لوگ جب بھی اس پروفیشن میں آتے ہیں اگر ہم اپنی کنٹری کی بات کریں اپنے سوشل جو ویلیوز سوشل نووز ہم کی بات کریں تو ہمیں کرٹیسیزم پیس کرنا ہی پڑتا اگر ہم اس سائیڈ پہ آتے ہیں تو اس کرٹیسیزم کو ہم لوگ کس طرح سے جو ہے وہ پوش کر سکے کہ وہ ہماری پرسنیلیٹی کو نہ ہیٹ کر سکے یا ہمیں ہمارے کام کرنے سے نہ روک کریں دیکھیں جب میں یہ چیزیں ڈیفائن کر دوں گا کہ خوبصورتی کا میار یہ ہے کہ آپ نے کوئی خاص برینٹ پہنا ہو میں بولوں کہ اچھا میں خوبصورت تبلک ہوں گا کہ اچھا میں نے زارہ من پہنی ہے میں نے فلاں ملہب جو بھی یہ کہا ہے میں نام نہیں لیتا ہوں کسی کا تو وہ پہن کر میری خوبصورتی ڈیفائن ہو جائے گی میرا نہیں خیال کہ ایسا کو تعلق ہے دیکھیں آپ اس میں فنانشل کپیسٹی کا بھی کالیمنٹ آ جاتا ہے اب جب آپ یہ ڈیفائن کر دیں گے کہ آپ نے لوگوں کی ڈیفنیشن کے حساب سے چلنا ہے تو وہ تو اس میں اپروچز بنانے میں کئی مارکٹنگ سکیمز ہیں کی آئٹس کے ذریعے باقی ساری چیزوں کے ذریعے آپ کا مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں میں کوئی بھی کوئی کریم یوز کرتی ہوں کوئی جین پہنتی ہوں تو میں بڑا ٹپ ٹوپ ہو جاؤں گا میرا نہیں خال کہ ہمیں چیزوں کے اس طرح ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے یہ ہماری ڈیپریشن کی کمپلیکس ہونے کی اور ہمیں اپنا کم تل لگنے کی انفیریر لگنے کی یہ سب سے بڑی جو ہے ہم جو مارکٹنگ میں جو مائنڈ سیٹ کیے جاتے ہیں ہم اس کو اپنی ریال لائیب میں حصہ بنا لیتے ہیں اس کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کپڑوں میں ہیں آپ کے صاف سترے کپڑے ہوں آپ کو بات کرنے کی ایسے کپڑوں کا کیا کرنا ہے کپڑے آپ نے بہت اچھے پہنے لیکن آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ میں ایتھکس نہیں ہے آپ میں اخلاقیات نہیں ہے تو پرسنیلٹی وہاں پر کیسے ڈیویلپ ہوگی تو میرا نکال کہ ہمیں یہ صرف کپڑوں پر اتنا متوجہ ہونا چاہیے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ کپڑوں کے اندر کیا ہے اور یہ بھی کوئی خوابی باتیں نہیں ہیں میں بلکل ایسے کوئی باتیں نہیں کر رہا ہوں ہم ہی ہوتا ہے کہ اچھا کتابی باتیں کر رہے ہیں اور صرف یہ باتیں صرف سکرین پر چار انٹریویس میں اچھی لگتی ہیں یہ ریالیٹی ہے ہم ہر جگہ پر ایک سکرینس کرتے ہیں آپ کے اردگی دیسے کئی لوگ ہوں گے کہ کپڑے تو بہت اچھے پہنتے ہیں لیکن ان کو بات کرنے کا سلیکہ نہیں ہے تو آپ کا کیا امپیکٹ جاتا ہے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یار ایسا کیا کرنا ہے تو میرا کھال ہے کہ جو آپ کے اندر ایک ذات کی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ فوکس کرنا چاہیے ڈریسنگ سٹرسنگ جوانا آپ نے جتنی باتیں کی ساری بہت حد تک درست ہیں اور ہم اگر اس کو اپنی زندگی میں اپلائے کریں تو ہم کہیں نہ کہیں کامیاب ہو سکیں گے جاتے جاتے کوئی خاص میسیج ہماری آڈینس کے لیے جو آپ ان کو دینا چاہیں کہ پرفورمنگ آرٹس کے تھرو اپنی پرسنیلی کو کس طرح سے بہتر بنانا سکتے یا جنرلی آپ کو اپنا میسیج دینا چاہیں دیکھیں میرا میسیج تو یہی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو پہلا سٹپ ہوتا ہے کسی بھی پرفورمنگ آرٹ میں آنے سے پہلے کہ ہمیں حلال حرام ہمیں ہمارا معاشرہ ہمیں ہمارے عدیت کے لوگ ہمیں سو کسیمی چیزیں نظرات آ رہی ہوتی ہیں ہم بدنا آمنا آجائیں ہماری رپیوٹ آخراب ہو جائیں ساری چیزوں آپ صرف اس بات پہ آئیں کہ یہ آپ کا شوق ہے یہ ایک ٹیلنٹ ہے اس کو کریٹیوٹی کے طور پر لیں اس کو اپنی فارم کے طور پر لیں اس کو ٹائم دیں اور جو بندہ رسک لیتا ہے جو بندہ پریشر لیتا وہ آگے بڑھتا ہے جب آپ پرفورمنگ آرٹ میں آ جائیں گے ان ساری باتوں کو چھوڑ کے اس کو اپنے آپ پر کام کرنا شروع کریں گے میند کریں جو ایک آپ کی پرسنیلٹی بھی بہت زیادہ بیلد ہوگی آپ کی باقی سارا آپ کی کیریئر ہے آپ کی سو مزید جیزی کی چیزیں واعتمدکلی ویدی پیسٹو ٹائم اس کی خاص مانت ہے میند کر ساری چیزیں جو آپ لگاتے ہیں تو اندر آپ کو رزرز رو ملتا ہے تو وہ جو باتیں ہوتی ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں گا تو میں اچھا دکھوں گا میری اچھی بات و وزن ہوگا ان باتوں سے بھی ہمیں پریز کنا چاہیے یہ ہزار کسیم پہ ڈپریشن اور سوچیں گنا وہ یہی آدمی کا کام پردیتے ہیں میری طرف سے یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیکیو سو مچ سٹیہ حسن آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں جو اپنی ٹیم تی رائے ہے اس سے اگاہ کیا اور ہم اپنی آڈینس تک اس کو پنچانے میں کامیاب ہوئے ٹھیکیو سو مچ ساتھ ہی ساتھ اپنے ویور سے بھی اجازت چاہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور اچھے لائف سیشن کے ساتھ اور کسی اور اچھے ٹوپک ہم لوگ بسکس کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹھیکیو سو مل ٹھیکیو سو مل